توفیق 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 گاڈیمی کیا پرولم آ رہی ہے آپ کے گاڈیمی سٹوک باتی آ رہی ہے ریس ہوتی ہے گاڈی ریس نہیں لی اچھا کب سے آ رہی ہے پرولم یہ رات سے آئی ہے سات بجے سے آئی ہے پھر اس کو یہی کنڈیسن میں لکھایا ہوں کہیں چیک کروایا تھا کیا 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 وہاں پر اس نے لیپ ٹاپ لگایا ہے انس بائیس کا کوڈ ہٹا دیا تو دس ایک کلومیٹر گاڑی چلی پھر گاڑی میں دکھتا گیا دس کلومیٹر گاڑی چلی پھر بھی وہی دکھتا گیا چلو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی کو اور انشاءاللہ گاڑی آپ کی یہاں سے کمپلٹ کر کے بھیجائیں تو دوستو ہم نے ڈرائیور صاحب سے بات کری ہے ڈرائیور صاحب نے بتائے کی کلومیٹر میں اسٹوپ لیپ چیک لیپ اور بھی انشاءاللہ گاڑی چیک بھی کرائی اور گاڑی کا کام صحیح سے نہیں ہوا تو آج ہم اس کوڈ کے بارے میں آپ کو اس طرح سے بتائیں گے تو ہم نے سب سے پہلے انسائیڈ اوپن کیا اور انسائیڈ سے گاڑی کو کنیکٹ کیا گاڑی کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہمیں جو فولڈ کور سامنے دیکھے گا وہ آپ لوگ ویڈیو میں آگے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھے دوستو ویڈیو کو اسکیپٹ نہ کریں اسکیپ کر ہوگے تو دوستو ویڈیو سمجھ کیسے پا ہوگے تو دوستو یہاں پہ ہم لیپ ٹوپ کنیکٹ کرتے ہیں تو دوستو اسکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لیپ ٹوپ کنیکٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ہم گاڑی نمبر ڈالیں ضرورت نہیں ہے براکورڈر بنانے کے لئے ڈالتے ہیں آپ چاہے تو نہیں بھی ڈالیں یہاں سے میں ایکجٹ کروں گا اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ نمبر ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے انسائیڈ ایمیج کی ضرورت ہے اس لئے میں ڈال رہا ہوں آپ نہ بھی ڈالیں تو ابھی کوئی دکت نہیں تو دوستو جیسی کی لیپ ٹوپ کنیکٹ ہو گیا ہے اور فولڈ کورڈ کا پیج آپ کے سامنے کیا پر کیا کیا فولڈ کر رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے سارے فولڈ کورڈ چیک کرنے کے بعد فولڈ کورڈ میں پایا ہے گی 5715 244891922 1922 کے لئے ہم نے ویڈیو کررکٹ کیا ہے اور 37531883 یہ چار پانچ کورڈ ہے جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں دیکھو دوستو 1883 جو کورڈ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہی 1922 آ رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کوڈ کو ریموو کرنا ہے ہم نے 1922 کے لئے ویڈیو کررکٹ کیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو اب ہم 1922 کو یہاں سے ریموو کیسے کرنا ہے تو یہ آپ کو تو دوستو 1922 کوڈ کو کیسے ریموو کرنا ہے یہ ویڈیو میں آگے دیکھیں اور 1883 جو کورڈ ہے وہ ڈیپریسن فریسر سینسر کا ہے ڈیپی اپ کا اوٹ اور ان کو چیک کرتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ڈیپی اپ سینسر ڈالنا پڑے گا ڈیپی اپ سینسر ڈالنے کے بعد ہم جائیں گے 1922 کو انیکٹیو کرنے کے لئے advance ECM data میں ٹھیک ہے advance ECM data میں جائیں گے دوستو تو advance ECM data ہم نے open کیا advance ECM data آپ کے جو کنیکٹ ہے فولٹ کوڈ ڈاٹا مونیٹر ECM ڈائیگنوزی ٹیسٹ ECM ڈائیگنوزی ٹیسٹ کے نیچھے ویلا اُس کو open کریں گے اُس کے اندر ہم جائیں گے after treatment ملے گا دوستوں جس پہ ہم کلک کریں گے اب یہاں پر یس کریں گے اور تھوڑا ویٹ کریں گے پھر اوکے دبائیں گے اور کلک کیا پھر تیس سیکنڈ کے لیے ہمیں کی اوپ کرنے کے لیے بولے گا پھر ہمیں کی اوپ نہیں کرنا ہے اور ہمیں اس کو تیس سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا ہے جیسے یہ بلیو لائن پوری ہوگی یہ ہماری بلیو لائن پوری ہوگی اب ہمیں واپس اوکے پر کلک کرنا پڑے گا تو ہم نے اوکے پر کلک کیا یہ انیس بائنس کوڈ کے لیے ہے نا اس پیسل only for انیس بائنس جو کوڈ آتا ہے ریڈ الٹ میں سٹوپ لیم دیتا ہے اس کے لیے اور یہاں پر سکسیس فول کا میسیج آگیا ہے ہمیں ہم یہاں پر واپس کلک کریں گے اوکے پر اور آگے موسیقی تو دوستو آپ نے دیکھا انیس بائنس کوڈ یہاں سے ریمیو ہو چکا ہے اب آپ میں نے پاس بچا ہے کوڈ 1883 تو اس کو ہم پریشیٹ کریں گے اوکے کریں گے تیس سیکنڈ پھر ویٹ کریں گے تو پھر سے آکے کریں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا دوستو ہمارے پاس بچے ہوئے فولڈ کون سے ہیں تو اب ہم یہاں پر ڈیٹی اپ سینسر ہم نے پورا نہ نکھا لیا ہے اور اب ہم نیا ڈیٹی اپ سینسر یہاں پر ایٹی ایس پر لگائیں گے ایٹی ایس پر لگانے کے بعد پھر سے ہم لیپٹوپ کو کنیکٹ کریں گے لیپٹوپ کنیکٹ ہو رہا ہے لیپٹوپ کنیکٹ ہو گیا اب ہم یہاں پر فولڈ کون کو پھر سے رائٹ کلک کر کے ریسیٹ آل پر کلک کریں گے ایس کریں گے اوکے کریں گے اور تیس سیکنڈ پھر سے ویٹ کریں گے تیس سیکنڈ ویٹ کیا اوکے کیا اب ہمارے پاس بچا ہے only 4 ایک کوڈ اور اب ہم یہاں پر ایسی ایم ڈائیگنورٹی ٹیسٹ میں جا کر ریجنریکشن کریں گے اور یہ ہمارا تھا 19-22 کوڈ پر کام کرنے کا طریقہ